موسیقی موسیقی جی ویورز ہم اندر داخل ہو چکے ہیں اور آج ہم بہت ایکسائٹن ہیں جناب سلیم گل صاحب سے ملنے کے لیے جو کی چیئر مین ہیں گل شیلٹر اوڑ ایج ہوم کے اور سلیم صاحب ویلکم تینکیو تینکیو ویری مچ آپ کو بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ بی ٹی ایل کا کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئے اور سپیشل انٹرویو کیا تاکہ لوگ جان سکے سینئر سیٹیزن ہوم کے بارے میں ہماری لائف کے بارے میں کہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے ہم سنبھال رہے ہیں اور کیسے خدمت ہو رہی ہے جی ہاں بالکل آپ کا بھی بہت شکریہ اور ہم خدا کی بھی شکر گزار ہیں جس نے ہمیں یہ موقع مہیا کیا سلیم صاحب آپ کب سے اس خدمت کو آپ نے شروع کیا کب آپ نے اس کو باقاعدہ طور پر آغاز کیا جس کو جیسے آپ نے ریجسٹر طور پر یا ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ شروع کیا تو اس کا باقاعدہ آغاز جو ہے 2008 میں ہوا تھا جب انڈرویڈ موبائل نہیں تھے فیس بک نہیں تھی اور بہت ساری جو انٹرنیشنل نیوز یا باہر پاکستان سے کیا کام ہو رہے ہیں اس کا علم نہیں تھا تو ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ 2007 میں ایکچولی آئیم فیزیو تھرابیسٹ تو میرا بہت سارے گھروں میں جاتا تھا ہوم سروس دیتا تھا میں فیزیو تھرابی کی تو اندر کچھ ایسے بزرگ مجھے ملے جو بالکل ایسی حالت میں پڑے ہیں کہ جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اور وہ کنہ نہلانے والا نہ کچھ تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ ان کی ایکسسائز ادھر سے گزرتے ہیں تو میں بھی ان کی فیزیو تھرابی کرواتا تھا صحیح پھر میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ ان کو میں اپنے پاس لے جو ان کا کوئی بھی نہیں ہے تو جاک ان کو پراپر نہلاؤں ان کو پراپر واش کیا جائے ان کو تھوڑی ایکسس کی جائے تو یہ بہتر ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت تک مجھے اولڈ ایج ہوم جو پراپر ہوتے ہیں اس کا ایک نالیج نہیں تھا میں نے دو کمروں کا ایک گھر لیا عباسی ہاؤسپیٹل کے پاس تو ان دو بزرگوں کو میں وہاں پہ لے کر آیا ان کو پراپر نہلایا صاف کپڑے پہنائے اور ان کی ایکسسائز کی تو ان میں کافی چینجنگ آئی کچھ میرے ڈاکٹر تھے جو فیزیو تھرپی کے حوالے سے جانکاری تھی تو ان کی نظر میں کچھ اور لوگ تھے جو ایسے بزرگ تھے جن کو ایسی سروسیز چاہیئے تھی شیلٹر ہوم کی ضرورت تھی تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی ایک بندہ ہے آپ بھیجتے ہیں میں نے کہا بھیجتو کچھ ذینی توازن کے مسئلے تھے سیکیٹرک ایشوز تھے تو وہ میرے پاس رہنے کے لیے آگے وہ تین چار پانچ لوگ ہو گئے اس طرح بڑھتے رہے صحیح پھر مجھے یاد ہے 2009 میں ایک سال کے بعد ایک بندہ میرے پاس آیا اس وقت ہم نے لگوایا انٹرنیٹ لگوایا ایک صحیح کمپیوٹر رکھا تو ہمیں نہیں تھا پتا کہ یہ فیس بک کیا ہوتی ایک بندہ آیا کہتا آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بنا دو میں نے کہا فیس بک کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جیسے ویب سائٹ ہوتی ہے اس طرح سے میں کتنا دن لگتے ہیں بننے میں اس نے کہا بھی فوراں فوراں بن جائے گی اچھا اس نے بنائی ہمارا میرے نام سے ہی بنائی کیونکہ اس ٹائم تا صرف 2009 تک لکھا ہوا تھا گلز ہوم بس یہ لکھا تھا اولڈ ایج ہوم یا ان چیزوں کا نہیں بتا تھا اچھا سلیم صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹوٹلی خدمت کے جذبے سے آپ نے ساری چیزیں کی ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ویورز کہ کوئی آکے ان کو فیس بوٹ کے بارے میں بتا رہا ہے کوئی آکے آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہے یعنی آپ کسی کو دیکھ کر یہ ساری چیزیں ان سے نہیں آپ کا اپنا جذبہ لوگ جانتے ہیں کہ 2008 میں لوگوں کو فیس بوک کا پتہ ہی نہیں تھا جب ہم نے یہ بنایا تو اس کا مرضہ ہم نے اس سے کچھ تاہم پہلے بنایا تھا پہلے بنایا کے لیے تو میرے پاس بھی آئے صحیح تو انہوں نے جب شیلٹر ہوم دیکھا انہوں نے کہا یار یہ تو اس طرح پاکستان سے باہر تو اول ڈ ایج ہوم ہوتے ہیں اچھا پھر اس نے کہا آپ نے گلز لکھا ہوا ہے آپ یہ ایک شیلٹر ہے آپ گلز شیلٹر اول ڈ ایج ہوم کریں اوکے پھر ہم نے اس کا نام بقاعدہ رکھا گلز شیلٹر اول ڈ ایج ہوم جب تک فیس بک بھی بن گئی تھوڑی بھوٹ ہاو ٹو نو ہوگی کہ کیسے جو ہے پاکستان سے باہر کام ہو رہا ہے جو 2008 سے لوگ مجھے جانتے ہیں جو دوست جانتے ہیں میرے خیال میں وہ ہر چیز کو ان کے نالیج میں زیادہ ہے دوسرے لوگوں کے کہ کس طرح سے سٹارٹ کیا اور کیسے کام کیا کتنا نالیج تھا اس ٹھائم میں دیکھیں خدمت کا ایک جذبہ تھا جو شروع سے شاید ہر بندے کے اندر ہوتا ہے کچھ لوگ اس پہ کام کرتے ہیں کچھ لوگ اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے تو مجھے بڑا شروع سے اچھا لگتا تھا کہ خدمت کرنا دوسروں کے کام آنا تو شاید خداوند نے یہ اگر مجھے کام دیا ہے تو خداوند مجھ سے یہ کام لینا چاہتا تھا خدا کا شکر ہو سلیم صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور ویور سے ضرور ہم شیئر بھی کریں گے سلیم صاحب خداوندیہ سمسیح کے فضل سے مسیحی ہیں اور یہ مسیحی ادارہ ہے لیکن کیا یہاں پر صرف آپ مسیحی لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں یا مذہب کے رجحان سے یہ ساری چیزیں بالاتر ہیں دیکھیں وہ اپنے سنا ہوگا نو ریلیجن ایز ہائر دن ہیومینٹی ایمین تو سب سے پہلے تو خدمت میرا جو خود اپنا ایمان بھی ہے کہ میں ریلیجن کی بات نہیں کرتا میں خدمت کی بات کرتا ہوں میرے لیے چاہے کہ مسلم ہو چاہے ہندو ہو یا کسی بھی مذہب سے بلانگ کرتا ہو میرے لیے کسی بزرگ کو کسی ایسے بندے کو جس کو نیڈ ہے ہیلپ کی اور میں اگر اس کی ہیلپ کرتا ہوں اس کے لیے کام کرتا ہوں تو میرے لیے سب برابر ہیں ٹھیک ہے کیونکہ سلیم صاحب کے بارے میں مجھے تو یہ بات معلوم تھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ویورز کی بھی علم میں لائی جائے تو اسی حمدبہ نے آپ سے یہ قوز کیونکہ میرے پاس ٹوٹلی زیادہ موسلم ہیں سارے تو ان کو میں نے جاہ نماز بھی دیئے ہوئے ہیں پانچ وقت نماز بھی پڑھتے ہیں مثلا کسی قسم کی کسی پیپ کوئی پبندی نہیں روزے رمضان آتا ہے روزے بھی رکھتے ہیں سیری بھی ہوتی ہے افتاری بھی ہوتی ہے کرسمیس بھی سیلیبریٹ ہو رہا ہوتا ہے اسٹر بھی سیلیبریٹ ہو رہا ہوتا ہے اگر کوئی ہندو ہے تو اس کے ساتھ ان کے مذہب کے علحاظ سے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں سب ریلیجنز کو برابر لے کر چل رہا ہوتا ہوں ویویرز یہاں پر سنیم گلز صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں گلز شیلٹر اور ایج ہوم میں اور یہاں پر بہت ہی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں مگر وقت کا تقاضی ہے کہ ہم ایک چھوٹی سے بریک لیں ملتے ہیں بریک کے بعد ہم آج ہیں سلیم گل صاحب کے ساتھ گلز شیلٹر اور ایج ہوم میں اور آپ تکھ رہے ہیں بھی دلائی چینل اور ہم کنٹینیو کرتے ہیں سلیم صاحب کے ساتھ سلیم صاحب کوسٹنس بہت ہیں اور بڑا یہ انٹرسٹنگ پروگرام ہے ہمارا اور بڑا ہم جب مل رہے تھے لوگوں سے بہائنڈ دے کیامرہ تو اٹ وز پلائیر ٹو میٹ ویڈ ایبریون تو مجھے یہ بتائیے کہ جب یہاں سے جب لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں تو اس کا پروسس بتا دیجئے کہ جو لوگ بزرگ ہیں یا جو لوگ اپنے پیرنٹس کو آپ کے پاس پھیجنا چاہتے ہیں وہ کیسے آپ کو کانٹیک کریں آجی ایک تو ہمارا گلز شیلٹر اوڈ ڈیج ہوم جو ہے آپ گوگل پہ یا فیس بوک پہ بھی سرچ کریں گے وہ آئے گا ہمارا نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں 0321 256 5574 ڈائریکٹ فون بھی کر سکتے ہیں صحیح تو اس کے لئے فیس بوک پہ کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سرچ کر سکتے ہیں ہمارا ایڈرس ہمارا فون نمبر پوری ڈیٹیل نہیں سکتی ہے صحیح ویورز جب میں یہاں پر انٹر ہوئی تھی اور ہماری ٹیم یہاں پر اندر داخل ہوئی تھی تو ہم نے جتنے بھی لوگ تھے جب ان کو دیکھا تو بڑا ایک فرینڈلی ماحول تھا بڑا ایک خوبصورت ماحول تھا بالکل جیسے فیملی سٹائل تھا تو سلیم صاحب آپ کائنڈی یہ بتائیے کہ جب یہاں پر لوگ آتے ہیں تو وہ کس طرح سے ان کی کیا ایکٹویٹیز ہوتی ہیں سارا دن وہ کیا کرتے ہیں کیا مصروفیات ہوتی ہیں کیسے آپ ان کو انٹرٹین کرتے ہیں جی اس وقت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انٹرٹینمنٹ جو ہے ایکچولی سارے بزرگ ہیں زیادہ میں ایسے لوگوں کو رکھتا ہوں جو پیرالائز ہیں اور چل پھر نہیں سکتے وہ لوگ زیادہ ہیں میرے پاس تو ایک تو مختلف کالیج اور یونیورسٹری کے سٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ لوڈو کیرم اور سب میوزیک فلم شو اس طرح کے کچھ نہ کچھ ایکٹویٹی سارا دن رہتی ہے دوسرا ہم نے میل اور فی میل کو ایک ہی بیلڈنگ میں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو ایک ایسا فیل ہو کے جیسے وہ ایک گھر میں ہیں کہ کسی ہاسپیٹل میں یا کوئی ایسی انسیٹیوٹ میں نہیں ہیں کیاد والی لائف نہیں ہے تو انہیں جب فی میل میل اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ڈینر کرتے ہیں تو انہیں ایک فیملی سا محول لگتا ہے اس کے علاوہ جیسے میوزیک ہے سم ٹائم ہم چھوٹا چھوٹا میوزیک پلان کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے پاس ہارمونیم اور یہ چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں تو ہم سب کو بٹھاتے ہیں ان کے ساتھ کچھ میوزیک پلے کیا کچھ سنگنگ کی جس سے وہ ویسے بھی ایک طروع کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے دوسرا سٹریس کو بھی ختم کرتا ہے تو یہ چیزیں بڑا ضروری ہیں تو وہ ہماری کانٹینیوڈ رہتی ہیں اس طرح کی چیزیں سہی ویورز ایک بہت ہی اہم اور طرف سوال ہے جو ہم اب سلیم صاحب سے پوچھنے جا رہے ہیں سلیم صاحب سوچ کر بڑا عجیب لگتا ہے مگر سوال بہت اہم ہے میں چاہوں گی کہ آپ اس ٹاپک پر بات کریں کہ یہ جو اولڈ ایج ہومز ہیں یہ جو شلٹر ہومز ہیں ان کی یوزز اور ابیوزز پر بات کیجئے کہ کیا یہ ایک پیرنٹس کے نکتہ نظر سے بھی اس کو دیکھی اور بچوں کی نکتہ نظر سے بھی دیکھی کہ آیا یہ فائدہ مند ہے یا اس سے کمیونٹی کو معاشرے کو نقصان پہنچا ہے دونوں طرح سے آپ پلیز اس پر کچھ روشنے ڈالی بلکل جو آپ نے مجھ سے پوچھا تو میرے خیال میں ہم یہ کہہ سکتے بڑا میچر ہے جس کو لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ انہیں نالیج ملے گا ایکچلی کافی سارے لوگوں نے آپ سے پہلے ایک مجھ سے سوال کیے کہ آیا اول ڈیج ہوم ہونے چاہیے یا نہیں کچھ لوگوں کی تھنکنگ تھی کہ اگر اول ڈیج ہوم نہ ہوں تو سب اپنے گھروں میں ہوں ایسا نہیں ہے میں نے جو اپنا میرا ایکسپیرمنٹ ہے میرے خیال میں ابھی بھی شاید شیلٹر ہوم کام میں ہونے چاہیے کیونکہ اس کے پیسے وجہ یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کی شادی ہوئی اولاد نہیں ہوئی یا شادی ہوئی نہیں ٹھیک ہے تو ان کو ضرورت ہوتی ہے شیلٹر کی یا نزدیک کا اگر اولاد تھی تو وہ لائیو نہیں ہے ڈیتھ ہو چکی ہے تو ابھی وہ بزرگ ہیں یا بزرگاں ہیں وہ گھر میں اکیلی ہیں رشتے داروں کے پاس ہیں تو آج کل کا تو وقت ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دور کا یا کوئی نزدیک کا بھی رشتے دار ہو تو کچھ بندے کو پیمپر لگتا ہے یا بیٹ پہ ہے یا مفلوج ہے چل پھر نہیں سکتا تو ان کو اپنے گھر میں لے جائیں آئی ٹھنگ کہ ایٹس ویری ڈیفیکلڈ کہ آج کل کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا اگر کسی کا سگا بیٹا ہوگا وہ تو اپنے باپ کے لیے اپنی ماں کے لیے کرے گا لیکن دور کا اگر چاچت آیا ان رشتوں میں جائیں تو سب اپنی لائپ میں بیزی ہیں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں تو دوسرا جو ایشو ہے اولڈ ایج ہومز کی طرف وہ لوگ کی نہیں سنتے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں پھر وہ ایدی میں ڈونڈتے ہیں ہمیں کئی کالس آتی ہیں کہ ہمارے فادر نکلے ہو صبح سے ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں گھر نہیں آئے تو ان کی کیئر کرنا ان کو میڈیسن دینا یہ چیزیں بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پھر جب سے یہ سیپریٹ سسٹم سٹارٹ ہوا ہے جیسے گھر میں آپ نے بچے کی شادی کی اس کو الادہ کر دیا دوسرا بھائی الادہ ہو گیا جب سب بہن بھائی اکٹھے ایک گھر میں رہتے تھے تو اگر کوئی مفلوش تھا پیرالائز تھا اس طرح کے کیسز تھے تو سارے مل کے دیکھ لیتے تھے تو ابھی بہت سارے لوگوں کے میں نے ایشوز یہ دیکھے ہیں کہ دو کمروں کے گھر میں رہتے ہیں اور چوٹا سا فلیٹ ہے تو وہ شور بھی کرتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا پیرالائز بزرگ ہے جہنیت وازن بھی اس کا ٹھیک نہیں وہ شور کرتا ہے اور آسپیڑوز کے لوگ ڈسٹرپ ہوتے ہیں تو پھر لوگ خود بھی کہتے ہیں بھائی انہیں کسی ہسپیٹل میں کئی ایڈمیٹ کروائیں ہم لوگ گھر میں سو نہیں پاتے تو اس لیے کچھ لوگوں کو مجبوری ایک ایسے شلٹر ہوم میں رکھنا پڑتا ہے جو کہ جہاں پراپر ان کی کیر ہو دیکھ بال ہو ان کا ذہن بٹا رہے بہت سارے میں نے بزرگ ایسے دیکھے جب ایڈمیشن کے لئے ہے وہ کہتے ہیں جی کھاتا کچھ نہیں کھاتا کچھ نہیں یہاں جب سب اکٹھے بزرگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں سار ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ دو دو روٹیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے انوائرمنٹ کا بڑا فرق پڑتا ہے ہماری لائف میں صحیح صبر رس جی ویورز ہمارے ساتھ اس وقت ندیم صاحب ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ندیم صاحب کیسا لگتا ہے آپ کو جب آپ یہاں پر آتے ہیں اور آپ کو اچھا خیال رکھتے ہیں یہ لوگ اچھا خیال رکھتے ہیں اچھا اچھا خیال رکھتے ہیں اچھا لگتا آپ کو یہاں پر آتے ہوئے کوئی تقریب نہیں صحیح 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 جی ویورز اور ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ موجود ہیں مگر وہ پشتہ سمجھتے ہیں اور پشتہ مجھے آتی رہی ہے اس لیے ہم سریم صاحب سے ہلپ لیں گے سریم صاحب آپ ان سے کچھ سوڑی چھوٹی مطلب آتے ہیں لالا کیسے آپ طبیعت کیسے آپ کی مزہ آ رہے ہیں مسئلہ تو نہیں ہے پکی بات ہے تم ہمارے ساتھی ہیں نو ویوری گوڈ ندیم بھئی کیے ہیں ٹھیک ہے تجھے نالو چاہے ہیں نو ندیم ایک چلی ہمارے ساتھ مختلف زبانوں کے لوگ رہتے ہیں اس لیے ہمیں بھی تھوڑا بہت جوندہ ان کو پتا ہے کس طرح سے بات کرنے ہیں ہم دو میں منہ ہاں صحیح ٹھیک ہے 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 خیلی گوڈ ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ آئے اور تھوڑا انکرٹین کیا سب کو Thank you so much Salim صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے سارے سٹاپ کا بہت شکریہ ہمیں بڑا اچھا لگا it was a great pleasure اور ہمارے دی ایک بلیسیگ بھی Thank you so much God bless you God bless you God bless you Jesus is the light of the world